لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بخیل عالم اور رقم بٹورنے والے عالم کے لئے دوزخ کی لگام حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے علم لیا مگر اس نے اللہ کے بندوں سے اس کے پھیلانے سکھانے اور مسئلہ بتانے میں بلا مسروفیت اور عذر شریعت کے بخل کیا یا کھایا پیا اور مال طلب کیا ایسے عالم کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے اور منادی اعلان کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا مگر اس نے اللہ کے بندوں سے اس میں بخل کیا اور اس پر کھانا لیا اور اس کو دنیا کے بدلے میں بیچا اس طرح سے اس کے لیے اعلان ہوتا رہے گا حتیٰ کہ حساب کتاب قیامت کے دن کا ختم ہو جائے اس حدیث شریف کو امام احمد نے روایت کیا ہے علاوہ ازی امام ابی دعود نے ابن ماجہ نے اس کو امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث یہ حدیث شریف آتی ہے اچھا ازان حج امامت تعلیم القرآن اور تعلیم فقہ اور ہر وہ عبادت جو مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے پر متاخرین احناف اور امام شافعی کے نزدیک عجرت لینا جائز ہے اور اس پر فتوہ ہے کیونکہ آپ ان عامال کی عجرت نہیں لیتے آپ اپنے وقت کی عجرت لیتے اسی زمین میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہمارے استاد نے ہم سے کہا کہ ایک شخص انہیں ملا اور اس نے کہا کہ میں نے علماء کے پیچھے اور اماموں کے پیچھے ایون حرم میں بھی نماز باجمات پڑھنی ترک کر دی تو ہمارے استاد نے اس سے کہا کہ کیوں بھائی آپ نے ایسے کیوں کیا اس نے کہا کیوں کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں ایسے ہے کہ یہ خرچ نہیں لینا چاہیے یہ خرچ لینے والا ناجائز ہے اور فلانا اس نے اپنی جو اس کی سمجھ تھی اس کو بیان کر تو ہمارے استاد صاحب گہرے لگے کہ حضرت آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مول بھی ہے اگر وہ خود نماز پڑھتا ہے تو کیا پیسے لیتا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اچھا نماز پڑھاتا ہے تو پیسے لیتا ہے کہتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے پیسے نہیں لے رہا نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لے رہا وہ اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے کہ ان صاحب سے پوچھا ہمارے استاد نے آپ کیا کرتے ہیں کہنے لگے میں اسلامیات پڑھاتا ہوں کہتے ہیں پھر اس طرح آپ کا پیسہ بھی حرام ہوا کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں آپ بھی تو دین پڑھا کے دنخواہ لے رہے ہیں کہتے ہیں وہ تو میں وقت کی لیتا ہوں تو کہتے ہیں بس وہ بھی پھر وقت کی لیتے ہیں وہ جو وقت لگاتے ہیں اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں وہ اس علم کے پیسے نہیں لیتے تو اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے نہیں ہیں اور علماء سے رجوع نہیں کرتے مسئلے سمجھتے نہیں ہیں خود اپنے عقل لڑا کے فیصلے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں نا وہ شخص حرم شریف میں آ کر بھی حرم کی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھا وہ حج کر رہا ہے عمرہ کر رہا ہے جماعت سے محروم ہے اپنے محلے کی مسجد میں جماعت سے محروم ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی مسجد میں اسی چکر میں کہ اس نے خود پڑھ کے مسئلہ خود سمجھ لیا کسی عالم سے رجوع کیا ہوتا تو مسئلہ اس کو سمجھانے میں مدد کرتا یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں مسئلہ درپیش ہوتے ہیں تو ہم خود پڑھ کے خود فیصلے کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے جو مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے یا بظاہر سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کے اندر اور تفصیلات ہوں تو یا تو رجوع کریں کسی علماء سے یا ان کی مدبوعات سے ان کی کتب سے یا ان کے دروس سے تاکہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اسی لیے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ازان حج امامت تعلیم القرآن تعلیم الفقہ اور ہر وہ عبادت جو مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے اس پر متاخرین حناف اور امام شافعی کے نزدیک اجرت لینا جائز ہے اور اس پر بازابتہ فتوہ بھی موجود ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں موسیقی